ممنین گرم سلام علیکم آج ہم آپ کو حضرت عباس علیہ السلام و حضرت عمام علیہ السلام کا جو میوزیم ہے اس کی زیارت کراتے ہیں یہ ہے مقام امام زمان علیہ السلام یہاں سے آپ جو سواری دیکھ رہے ہیں یہاں سے فری آف کاؤس جاتی ہے اور باب سدرہ تک آپ کو فری آف کاؤس لے جاتی ہے تو آپ مقام امام زمان علیہ السلام پر جب آئیں تو وہاں سے یہ سواری لیں اور آپ باب سدرہ تک جا سکتے ہیں اس پر بیٹھ کے اس وقت ہم لوگ حضرت عمام حضرت عمام علیہ السلام میں موجود ہیں یہ سامنے بھی آپ نے جو خوبہ دیکھا ہے ادھر سے ہم لوگ اس سمت بڑھیں گے میوزیم جانے کے لیے یہ جو آپ کو سامنے سکرین دکھ رہی ہے بلکل کورنر پر جانا ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ امام حضرت عمام علیہ السلام کو خط لکھیا گیا تھا یہ ہے تلیہ زنبیہ یہ آپ نے جو دیکھا بھی یہ تلیہ زنبیہ یہاں پہ بھی تعمیر ہو رہا ہے آپ کو ہم لوگوں نے باہر سے بھی زیارت کرا چکے ہیں اور پھر ہم لوگوں کو کورنر کے طرف بڑھنا اوپر دیکھے لکھا ہوا ہے خریب آئیں گے تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے میوزیم آف حضرت عمام حسین علیہ السلام تو یہاں سے آپ داخل ہو جائیں اندر کیونکہ میوزیم اوپر ہے حضرت عباس علیہ السلامی میوزیم نیچے ہے اور یہاں پہ اوپر ہے آپ یہ سٹیر سے بھی جا سکتے ہیں سڑیوں سے بھی جا سکتے ہیں اور لفٹ سے بھی اوپر جا سکتے ہیں تو جہاں تک ممکن ہوگا ہم آپ کو اندر کی بھی زیارت کراتے ہیں یہاں پہ کافی تبرکات پرانے تبرکات رکھے ہوئے ہیں کئی سو سال پرانے دیکھتے ہیں عمام حسین علیہ السلام میوزیم لکھا ہوا ہے اور یہ دوسرے اور یہ دوسرے فلور پر ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں یہ ایک شبیہ بنائے گئی ہے سامنے جو دیکھ رہی ہے حضرت عمام حسین علیہ السلام کا جو سر نیازے پہ تھا اس کی ایک شبیہ ہے اور اوپر بڑھیں گے تو یہ رائٹ سائٹ پر ایک یہ رائٹ سائٹ پر آپ کو ایک پیڑ دکھائی دے گا بھی ہم آپ کو آگے اس کی زیارت کرائیں گے بیر کا پیڑ یہ ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں یہاں سے آپ زیارت کریں پرانے ڈھال وغیر ہے اس کے آگے ہم لوگ ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں مزتر کے دونوں پیاروں پر تھوڑی بہت زیارت آپ کو کراتے ہیں پرانے ویڈیوز ہیں پرانی ڈھال ہیں اسی طرح اندر کالین وغیرہ ہیں اور بھی دبرکات ہیں پرانی ذریع ہے یہ باہر جانے کا راستہ ہے یہ ہم لوگ باہر نکل لیں سامنے دیکھیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم نظر آ رہا ہے ہم لوگ کو باہر طرف جانا ہے نیچے اترنے کے لئے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر اوپر سے دکھائی دیتا ہے اسلام علیکم یا عباد اللہ اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرف جب آگے بڑھیں گے تو یہ دیکھیں پیڑ ہیں بیر کا پیڑ ہیں اور اس ٹائم کی مٹی بھی ہے اور اس کی جنے بھی اندر شاید یہ باب صدرہ جو کہا جاتا ہے یہ صدر مطلب بیر کیونکہ اس سامنے کا کچھ برخواست ہوگا یہ پیڑ جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کا پتہ اس سے چلتا تھا ہم لوگ نیچے اتر کے واپس باہر آ چکے ہیں کیونکہ پوری زہرت ہم آپ کو نہیں کرا سکے میوزیم کی اور یہ ہے حرم کتنا سکون ملتا ہے اس جنگہ پر آ کر جو بھی مومنین یہاں پر زہرت کرنے آئے ہیں وہ میری بات کے تاہید کریں گے اور جو نہیں آئے ہیں مولا ان کو اپنے در پر ایک بر ضرور بھولا ہے اللہ ہی امین یہ وہ جنگہ جائے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا ان کا سر ان کے تنس سے جدا کیا گیا تھا جب ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی ذریع گنج شہیدہ کے پاس ہی ہے یہ حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی ذریع ہے جو مہم حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے اور مہم حسین علیہ السلام کے خبرے کے قریب میں ہی ان کے ذریع ہے یہ بائی یعنی بھی یہاں سے داخل ہوتے ہیں حضرت مہم حسین علیہ السلام کے روزے کے لئے صاحب نظری عزار علیہ آپ حضرت کریں یہ کون ان سے کہے اب نہ روئے بی بی یہ کون ان سے کہے اب نہ روئے بی بی یہ ہے گنج شہیدہ جس میں سبھی شہید دفع ہیں مہم حسین علیہ السلام کے ذریع کے دائیں طرف جب مردانے سے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ آپ کو گنج شہیدہ نظر آتا ہے یہ کفن یہ ایک مخصوص کفن ہے کرب اللہ کا امام حسین علیہ السلام کے حرم سے ہم لوگ باہر نکل کے بین الحرمین سے حضرت عباس علیہ السلام کے روزے کی طرف جا رہے ہیں شیٹ سے ہم لوگ جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت یہاں پر لگ بگ پارہ پچاس کے اوپر ہے اور کافی تیز گرمی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فین میں بھی جو ہے فین سے پانی کی جو ہے پھوارا نکل رہا ہے گرمی سے رہت دینے کے لیے اے بی بی اس کلے سر کی اب آپ کا پہلا سالار ہے لٹے گھر کی اب آپ ازال امداز اب آپ ازال امداز یا سقین امکورس یا سقین امکورس یا سقین امکورس یا سقین امکورس بھولشکر شبیر کا جلال وفادار یہ حضرت اباس علیہ السلام کے میوزیم ہے جو ملکل ان کے روزے کے سامنے ہی نیچے ہی راؤن فور پر ہے اس میں بھی کافی پورانے تبرکات ہیں جو آپ کو دری دری ہم سیارت کراتے ہیں دیکھیں یہ دروازے پہ جو کنڈی لگتی ہے وہ ہے اور بھی زیور وغیرہ ہیں پورانے یہ پورانا دروازہ جب آپ آئیں گے انشاءاللہ یہاں پہ ڈیٹیل سب لکھی ہوئی ہے تو اس کو آپ پڑھیں دیکھیں چودہ سو انتیسی جرکہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے یہ صدہ ملون نے جو حضرت اباس علیہ السلام کے روزے پہ جو حملہ کیا تھا بے عدبی کی تھی اس کی کچھ نشانیاں ہیں موجود ہیں یہاں پہ ابھی مارکہ سے آپ کو پھر دکھاتے ہیں واپس آکے شبیر کا فادم ہو تو زینب کی نظر میں ہوں لشکر شبیر کا جرار وفادار نسلِ ابو تعالیٰ میں میری شانِ عجب ہے منصوب میری ذات سے سقی کا لقب ہے سیرہ میری انانتہ علیہم کا عدب ہے مغزوبِ علیہم کا میری ذات غزب ہے سہراں کا پسر میں حیدر کی نظر میں اور شبن شبیر کا ہوں قلب و جگر میں ہوں لشکر شبیر کا جرار وفادار ہوں اباس علمدہ ہوں اباس علمدہ ہوں اباس علمدہ ہوں اباس علمدہ یا سقیر حباس یا سقیر حباس یا سقیر حباس لانسل میں کون ان کی ڈیوڑی کا پلا ہوں میں دین اماموں کی اماموں سے سجا ہوں اور ثانی زہراں کی نگاہوں میں بسا ہوں کیا کن ہے کہ شبیر کی بیٹی کا چچا ہوں شبیر کی فاہر شبیر کی دفتر میں دونوں کی دھارس میں دونوں کناہ پر ہوں لشکر شبیر کا جرار وفادار ہوں اباس علمدہ ہوں اباس علمدہ ہوں اباس علمدہ ہوں اباس علمدہ کس طرح پہلے کربلا دکھتی تھی یہ دیکھیں یہ زری کے نیچے حضرت عباس علیہ السلام کی چھوٹی سے خبر ہے زری کے نیچے بلکل جب آپ یہاں پہ بہت کم لوگ کو جانے دیا جاتا ہے اور یہ وہ زمانے کے گولیوں کے نشان ہیں یہ جلی ہوئی لکھ لیا ہے گولی کی نشان پتھر پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر آپ کو دکھائی دے گا کیا ظلم کیا تھا ملون صدام نے یہ راکٹ لانچر وغیرہ جو حضرت عباس علیہ السلام کے روزہ پر اس نے راکٹ لانچر وغیرہ سے جو حملہ کیا تھا وہ سب یہاں مناظر ہیں ہم جنگ میں دکھلاتے ہیں انداز نرالے ہٹتے نہیں میدان میں قدم ہنے جمع کے آپ دیکھ سکتے ہیں ملون کی فوج یہ دیکھیں یہی وہ گمبت ہے جو گمبت کا آپ دیکھ رہے تھے ٹوٹا وہ وہی ہے یہ وہ گمبت ہے اس نے روزہ پر حملہ کیا تھا خدا اس کے عذاب میں اور اضافہ کریں کربلا میں ہر دور میں ظلم ہوا ہے جو یہاں کے پرانے جو لوگوں نے حکومت کیا ہے لوگوں نے ظلم کیا ہے کوئی آتا تھا تو دو آدمی آتے تھے تو ایک کو ختل کیا جاتا تھا تو ایک کو زیارت پجانے دیا جاتا تھا کسے کا ہاتھ کٹ دیا جاتا تھا اسے طرح اس ملون نے بھی اپنے زمانے میں جو بھی ظاہرین آتے تھے تو ان کا یہ خون نکالتا تھا خون دو تب پھر زیارت پجانے انشاءاللہ جب آپ آئیں گے یہاں پہ تو زیارت کریں پورے ڈیٹیلز پڑھیں اس کی موسیقی 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 کیا کنہے کی شبیر کی بیٹی کا چچا ہوں شبیر کی خواہر شبیر کی دختر میں دونوں کی ڈھاراس میں دونوں کنا پر ہوں لشکر شبیر کا جرار و باداد ہوتیار میرے جسم پہ بابا نے سجائے میدان میں ہنر جنگ کے بے خوف سکھائے یہ کچھ خطابت ہے کچھ خطوط ہے ان کی بھی آپ زہرت کریں ملائے بو باتا ہے خیبر میسانی حیدر تحریر ہے تاریخ میں سفین کا مندر مولش کر شبیر کا جرار بفادار ہوں ابباس علمہ ہوں ابباس علمہ ہوں ابباس علمہ ہوں ابباس علمہ یا زقین حباس یا زقین حباس ہم جنگ میں دکھلاتے ہیں انداز نرالے ہٹتے نہیں میدان قدم اپنے جمع کے خالی نہیں جاتے ہیں کبھی بار ہمارے لاکھوں کے لیے کافی ہے آنکھوں کے اشارے ہم بیٹے علی کے تلوار جو پھیٹھی جبریل بھی میدان سے قدم اپنے ہٹا لی ہوں لشکر شبیر کا جرار بفادار یہ ٹکٹس وغیرہ ہیں جب سے جاری ہوئے ہیں اور اس طرف ہر ملک کا نوٹ ہے ہمارے ہندوستان کا بھی یہاں پر نوٹ نظر آئے گا ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہر ملک ایران کا ہے دیکھیں پاکستان کا ہے ہندوستان کا ہے اور ہر ملک کے نوٹ یہاں پر آپ کو نظر آئیں یہ ہندوستان کا نوٹ ہے دیکھیں یہ پانچ روپے کا نوٹ ہے ایسی طرح ہر ملک ہے یہ ایسے پوری دنیا بھر کے جو کرنسی ہے وہ یہاں پر موجود ہے مومنین ذریع میں کرنسی ڈالتے ہیں کہ تعمیرات میں ہم بھی کچھ سواب لے سکیں کچھ حصہ لے سکیں یہ اس وقت کے خالین پہلے کے خالین یعنی کہ یہ بہت پرانے خالین یہاں موجود ہیں مومنین آپ نے زہارت کی اور ہماری کوشش ہے کہ زیادہ زیادہ آپ کو کربلا کی زہارت کرا سکیں یہاں تک ممکن ہوں تو دعاوں میں یاد رکھیں ہماری ٹیم کو اور جو جو ہماری چینل میں لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کی سبھی دلی حاجات پوری ہوں یہ دیکھیں تشکول اور کاسے پرانے زمانے کے یہ ایک ذریع حضرت عباس علیہ السلام کی پرانی سبھی ایسا ہوں شجاہ اپنی شجاہی کا گھنی ہوں باطل کے لئے موت کی بارش میں غنی ہوں چاہی جو زمانہ تو وپاؤں کا سخی ہوں آزی ہوں علمدار حسین ابن علی ہوں ہاں اول و آخر باطن ہو کے ظاہر تصویر جو کھے تو یہ تھی یہاں کی زیارت موزیوم کی تبر رکعت کی آپ نے زیارت کی پھر یہاں سے باہر نکلیں گے تو یہ دیکھ اسلام نے مشک لگی ہوئی ہے پھر یہ حضرت عباس علیہ السلام کا حرم ہے خدا اس عظیم زمین کربلا پر ہم سبھی کو ان روزہ کی زیارت پر بلائے بار بار بلائے جو آ چکے ان کو پھر بلائے جو نہیں آئے جو ابھی تک نہیں آئے ان کو مولا یہاں پر اپنی روزہ کی زیارت کرائے اللہ ہی آمین